ہلو دوستو کیسے ہیں آپ امید خوش ہوں خیریت سے ہوں گے اور سہت مند ہوں گے آج کتن گندہ بن رہا ہے شامی کباب وہ بھی چکن کشامی کباب آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنائے پانی لے لیا ہے میں نے دو کپ کڑائی کے اندر رکھا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے دکھا سکوں پانی میں بائل لانے شروع ہو گیا یہ میں نے چنی کی دار لی تھی ایک کپ چنی کی دار لی ہے یہ سو گرام ہوگی اور میں نے دھو کے آدھے گھنٹے ایک گروتی تھی اور ایک میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور ایک پیال جال دی ہے اور اپلی چاپ کر کے اس کے اندر یہ جہا کر رہا ہے میں ان کو ریموک کردم گے سارے جھاگوں کو یہ ڈال کے آتے ہیں اس کے اندر یہ میں سائی ریموک کردمی آپ چاہے تو کوکر کے اندر بنا سکتے آپ کو مجھے بنا ہے اس لیے بنا بتا رہی ہوں آپ کو کھلے ورطن گندر دکھا رہی ہوں یہ چھکن کیا ہے میں نے کہیں کہیں بون سے ان کے زیادہ یہ بون لے سی ہے یہ دیکھئے میں ڈال دوں اس کے اندر آپ چاہے بون کے ساتھ ڈالیے یا ڈالیے یا ڈالیے کوئی فرق نہیں پڑا میں بتاؤں گے آپ کو کیسے نکال لیں اس کے سارے اڈنیاں آپ کو اس کے زندہ ساری ارنج کر دیئے چھے ساتھ میں نے ڈال مرچے لے لی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے تیکھی پن کو کم یا زیادہ بی چھے لیا ہے اسے وہی میتھڑ جیسے ہمارا بڑے کے گوشن بنتا ہے یہ چار کنیا لے لی تھی چھیل کے اس کے اندر ڈال دی ہے اور یہ لے لیے درگ کا ٹکڑا یہ دو ہنچ کا ٹکڑا تھا درگ کا میں نے ساپ کر کے ڈال دیا ہے کٹ کے اور یہ میں نے ساتھ اٹھ کالی مرچے لانگ اور ایک بڑی لائچ ایک چھوٹی لائچ اور ہاپ تی سپون زیرہ اس کے اندر ڈال دیا کر دیا ہے کبر اس کو دیکھئے اس طرح سے چلا دوں گی اس کو یہ اب ہمارا ہمیں دس میٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے یہ سوفٹ ہو گیا ہمارا چھکن دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ہے سوفٹ ہمیں سارے پیس کو باہر نکال لوں گے اور اس کی بون سے الگ کر دوں گی چھکن سے باقی جو دالیں ہماری کبر کر دیتی ہوں واپس سے چھکن میں نے نکال لیا تھوڑا تھنڈا کر کے جب بتاؤں گی اور کبر کر دیتی ہوں تاکہ دال سوفٹ ہو جائے اب بتاؤں گی چھکن یہ دیکھیں چھکن ہمارا ہم نے نکال لیا ہے اپنا اس طرح سے یہ بھی کرم ہے سب کو میں اس طرح سے الگ کر دوں گا اور جو اس کے اندر یہ بون ہوں گیاں ہماری جو ہڈیاں ہوں گی وہ میں اس کو ایسے کر کے نکال دوں گی ساری ہڈیوں کو اس طرح سے یہ بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بہت ہی ہلکی ہوتے ہیں بننے میں جو لوگ بڑے کا یا مٹن نہیں کھاتے ہیں وہ اس طرح سے بھی بنا کر چھکن میں شامی کبابوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں میں ساری ہڈیاں اس کی نکال دوں گی اور یہ یہ جو باقی ہمارے جو چھکن ہوگا اس کو اس طرح سے الگ الگ کر دوں گی ریش ریشہ اس کا کوئی بہت زیادہ بھی الگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف ہڈیاں نکالنے کے لئے میں نے اس طرح سے کیا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم یہ اس طرح سے ریشہ نکال لیتے ہیں اس طرح سے کرنا ہے ہمیں صرف یہ جیسے ہم سوپ کے لئے تیار کرتے ہیں اس طرح سے اور اب یہ باقی جو میں اس کو اندر سب ڈال دوں گی جو بینہ بون کا یہ چکن ہمارے پاس ملا ہے ہمیں کر دوں گی مکس اچھے سے اس طرح سے اور واپس سے کور کر دوں گی تاکہ ہماری دال ہے وہ اچھے سوفٹ ہو جائے آپ چاہیں تو کوکر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو دکھانا ہے اس لیے میں کھلے وہ برطن گندر آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں دال ہماری سوفٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا پانی ہے نیچے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے دال ساری ہماری آپ میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اور جو پانی ہلکا سا نیچے ہے اس کو ڈرائ کرنے کے بعد تھنڈا کر کے میں اس کو یا تو آپ چاہیں تو چاپر کے اندر پیس لیجیے اس کو یا سلوبرٹی کے اوپر آپ جیسا چاہیں پیس سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ لے لیے میں نے ایک بڑی سائز کی اندین اور یہ تھوڑی سی ادرک لے لیے میں نے اور یہ پانچ ہری مرچے لیے ہیں ہارا دنیا مجھے ملا نہیں اس لیے میں نے ڈالا نہیں آپ کو ملنے تو آپ ضرور ڈالیے کیونکہ ہارا دنیا کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاپر کے اندر چاپ کر لیا ہے میں نے سارے کیمے کو اور دال کو اپنی اب یہ میں نے مسائلہ بھی یہ ہارا مسائلہ اس کے اندر چاپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو بھی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ پسندے میں ڈال رہی ہیں تھوڑا سا کرم مسائلہ میں اوپر سے اور ڈال دیتی ہوں آپ یہی پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں نمک سب چیزوں کو اچھا سی میکس کر دوں گے اور بنا لوں گے اس کے شامی کباب کر لیا ہے میرے میکس آپ دے دیتی ہوں کہ میں کوئی شامی کباب کا شیپ یہ دیکھیں اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں آپ چھوٹے بڑے اپنے شیپ کے حساب سے مرزی کے حساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں جتنی مجھے ضرورت ہے نکال لوں گے اور باقی میں فریز کر دوں گے رکھ لیا ہے میں نے ایک توا یہ وہی توا ہے جس پر میں پرانڈے بناتی ہوں میں کوئی نونسٹک طوی کا یوز یہاں پر نہیں کر رہی ہوں دال لیا ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ میں نے آئیل کا ڈالا ہے اس کے اندر زیادہ آئیل لگتا ہے آپ اس چیز کا دھیان لگیں کیونکہ چکن کے اندر چکنائی نہیں ہوتی ہے ویسے ہوتی بھی تو ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں کباب جو ہے اس کو فرائی کر لوں گے آپ یقین جانئے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں کھانے میں اور بہت اچھے لگتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یقین جانئے آپ کو پسند آنے والے ہیں یہ دیکھیں سارے کباب میں اس طرح سے گولڈن کر لوں گے پلٹ کے اس طرح سے اور ہری چکنی کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تیار ہو گئے ہمارے کباب بنائی کا انجوئی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور دیجئے مجھے اپنا فیٹ پیٹ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں موسیقی